پاکستان کی فوج میں برگیری اور ارس سے اوپر کے عہدے میں ترقی پانے والے ہر افسر کو ایک چھڑی سوپی جاتی ہے کمانڈ سٹک یا بیٹن کے لانے والی یہ چھڑی کسی عہدے کی ذمہ داریوں کے منتقلی کا علامتی نشان ہوتی ہے نفائی تجسیہ کار اور فوج سے ریٹائر برگیری اور شوکت قادر اس بارے میں بتاتے ہیں کہ کمانڈ کی یہ چھڑی انگریز لائے تھے اور تب سے یہ روایت کا حصہ چلی آ رہی ہے کیا اس علامت کو فوج سے وابستہ کسی ہتھیار یعنی تلوار یا بندوق سے تبدیل کرنے کی کوشش یا خواہش نہیں کی گئی برگیریر شوکت قادر نے کہا کہ وہ شاید اس سے زیادہ وضاحت نہ کر سکیں کہ انگریز ایک علامت دے گئے اور ہم اس کی پیر بھی کرتے رہے یہ بیٹن سنگاپور سے منگوائے گئے ملاقہ کین سے تیجار کی جاتی ہے اور ون سٹار افسر یعنی منگیریر سے اوپر کے افسران کو ملتی ہے ہر پرانا افسر اپنے بعد آنے والے افسر کو یہ چھڑی سوپتے ہوئے ایک نئی چھڑی تھام کر نئے عہدے پر ترقی کر جاتا ہے فوجی افسر کی یہ چھڑی ٹوٹ بھی جائے تو اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی سابق برگیریر شوکت قادر نے بتایا کہ ماں سے ایک فوجی افسر نے اپنی بیوی کے اگواکار کی پٹائی کرتے ہوئے اس کے کندے پر اپنی چھڑی توڑ دی تھی اور جب اسے یہ اہدہ دوسرے افسر کو سونٹنا پڑا تو انہوں نے وہی ٹوٹی ہوئی چھڑی انہیں دی تھی شوکت قادر کے بقول یہ بات فوج کے ریکارڈ پر ہے تو کیا ایک برگیریر کی چھڑی اور جنرل کی چھڑی میں ساخت، حجم یا شباحت کے لحاظ سے کوئی فرق ہوتا ہے برگیریر ریٹائر شوکت قادر نے کہا کہ چھڑی کی اہمیت صرف علامتی ہے اور یہ محض افسر کی شخصیت میں مزید روپ اور دب دبا ساہر کرتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اہمیت اہدے اور ان کی سمیداریوں کی ہوتی ہے جو ایک افسر نئے افسر کو سونٹ کر جاتا ہے